بسم اللہ الرحمن الرحیم یوزنس ایل سی کے لئے کچھ احتیاطی طلابی ہے جب بھی آپ یوزنس ایل سی کھولتے ہیں تو ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ بعد میں چینج نہیں ہو سکتی یہ امین افضل صاحب کا بھی question ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اگر یوزنس ایل سی کھول لیں اور بعد میں اس کو ایڈ سائٹ میں convert کر لیں تو کیا یہ possible ہے تو بالکل نہیں یہ possible نہیں ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان جو پانچ چیزیں یوزنس ایل سی کے لئے allow نہیں کرتا یا کرتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں جو کہ سٹیٹ بینک کے منور میں بھی لکھا ہے نمبر ون آپ ایل سی کا ٹائٹل چینج نہیں کر سکتے آپ یوزنس ایل سی سے سائٹ ایل سی کے اوپر نہیں جا سکتے کیا آپ نے یوزنس ایل سی کھولوائے گا بعد میں کہیں کہ آپ میرے پاس payment available ہے تو میں اس کو سائٹ پہ قرار ہوں اور payment کر دوں تاکہ میرا burden جو ہے وہ کام ہو جائے تو ایسے possible نہیں ہے سائٹ ایل سی پہ یوزنس ایل سی convert نہیں ہو سکتی بلکہ کسی بھی ایل سی کے ٹائٹل کو آپ ایل سی کھولنے کے بعد چینج نہیں کر سکتے یہاں پر ایک بات ہو سکتا ہے آپ کو پھر confusion ہو کہ کوئی بھی خواب ہو نمبر وان، ایمپورٹر نمبر دو سکر نمبر تین اگر یہ تینوں اگری کرتی ہیں تو ایل سی کی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے ایر راگوں کے بل میں تین پارٹیز اگر اگری کرتی ہیں تو وہ امینڈ ہو سکتی ہے اور لیکن جہاں تک ایل سی کا ٹائٹل چینج کرنے کا چلہ لگے تو وہ اگر یہ تینوں لوگ بھی اگری کریں تو بھی اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا اچھا اب تینوں پارٹی کو اس لیے انوال کیا جاتا ہے کہ نارملی ایمپورٹر ایکسپورٹر تو مان سکتے ہیں کیونکہ ان کا دونوں کا میچول بینیفٹ ہوتا ہے ایمپورٹر نے پے کرنا ہوتا ہے ایکسپورٹر سے اگر وہ پر ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس ایل سی کو میں ایسے کر دیتا ہوں آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا تو ایمپورٹر مان سکتا ہے کہ ٹھیک ابھی مجھے تو پیسے چھنیے تو ایکسپورٹر مان جائے گا لیکن ایمپورٹر اور ایکسپورٹر اگر دونوں اگری کر جائیں تو بینک کو اس لیے انوال کیا جاتا ہے جو ایل سی اوپننگ بینک ہے کہ ایل سی اوپننگ بینک اس کنٹری کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو کمرشل بینک کے قائد و ذوابت یا ان کی جو لیمیٹیشنز ہیں کام کرنے کی یا فارن ایکچینج کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سٹیٹ بینک و پاکستان کمرشل بینک کو مینویل دیتا ہے انسٹرکشنز دیتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے تو اب سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ریسپورٹر کمرشل بینک کی ہوتی ہے جو ایل سی اوپننگ بینک ہے جس نے ایل سی کھول لیا ایل سی اوپننگ بینک اگر دونوں پارٹیز مان نہیں ہیں ایمپورٹر سپورٹر لیکن ایل سی اوپننگ بینک سمجھتا ہے کہ نہیں یہ رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے جائے اس طرح کی کوئی بھی چیز سکیڑ بینک لاؤو نہیں کرتا تو وہ ایل سی کبھی بھی ایمینڈ نہیں ہو سکتی تو اسی تینوں پارٹیز کی ایکسپورٹنس ہونا ضروری ہے ایمپورٹر ایکسپورٹر پہلے مان جائیں گے ایکسپورٹر اپنا ایکسپورٹنس اپنے ریٹن لیٹر پیڑ پر لکھ کے سائن کر کے ایمپورٹر کو بجھوائے گا کہ یہ ٹھیک ہے میں اس ایل سی کو منٹ کرنے کے لیے تیار ہوں ایمپورٹر اپنے سائن کر کے اس لیٹر کو اپنے بینک میں لے کے جائے گا بینک دیکھے گا کہ کیا یہ ایل سی کا رولز ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے تو بینک یا اس کر کے اس کو منٹ کر دے گا اگر وہ سٹیٹ بینک لاؤو نہیں کرتا تو بینک نہیں کرتا تو سیمیلی جو ایل سی کا ٹائٹل ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی جو زیل سی کھلنے کے بعد اس کو سائٹ پہ کنورٹ نہیں کیا جا سکتا نمبر دو پیمٹ ٹرمز وہ بھی چینج نہیں کی جا سکتی سائٹ سے کہ جی سائٹ یوزن سے کھولی تھی اور جب ڈاکومنٹس آئے تو ایمپورٹر نے کہا کہ میں اس کو ایڈ سائٹ پے کر دیتا ہوں آپ کو ایکسپٹنس نہ لیں مجھ سے میرے پاس پیسے پڑے ہیں تو میں آپ کو پیمٹ کر دیتا ہوں تو یہ پوسیبل نہیں ہوگا اس وقت اس کو ایکسپٹنسی لینے پڑے گی اور اتنے دنوں کے بعد پیمٹ ہوگی جتنے دن اس لسے کی ٹرمز میں لکھے ہوئے کہ یہ ٹرٹی ڈیز کریڈٹ ہے سکسٹی ڈیز ہے جو بھی لکھ ہوئے تو اس طرح سے پیمٹ بھی یوزن سے سائٹ کے اوپر نہیں جا سکتی نمبر تین ٹائم بھی چینج نہیں ہو سکتا جو پیریٹ دیا گیا یوزنز کا اگر انسی کھولی تھی سکسٹی ڈیز کے اوپر کہ یہ سکسٹی ڈیز کا کریڈٹ ہے اور جب ڈاکومنٹس آئے تو یا ڈاکومنٹس ایکسپٹ کرنے کے بعد بلوک چینج ایکسپٹ کرنے کے بعد امپورٹر کہتا ہے کہ میرے پاس تو تیس دن بعد پیمٹ آ رہی ہے تو میں تیس دن کے بعد پیمٹ کر دیتا ہوں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا یعنی اس کا جو پیریٹ ہے یوزنز کا اگر وہ سکسٹی ڈیز ہے تو سکسٹی ڈیز کے بعد ہی پیمٹ ہوگی ارلیئر پیمٹ اس کے اندر نہیں ہو سکتی اور نمبر چار یوزنز کا جو انٹرسٹ ہوگا وہ امپورٹر علیہ دا سے نہیں ٹرانسفر کر سکتا کہ امپورٹر کہہ کہ میں ایکسپورٹر سے ایڈ سائٹ کے ریٹ لے لوں اور جو اس کا انٹرسٹ ہے اور اسے میں کہوں کہ بھی مجھے سائٹ کا ریٹ دے لوں لیکن تم اس کو پرفارمن وائز کو یوزنز کرو سکسٹی ڈیز کریٹ کر تو میں آپ کو جو سکسٹی ڈیز کا کریڈٹ ہے جو ایکسس اماؤنٹ ہے آپ کی ایکسس یونٹ پرائز جو ہے وہ میں سیپورٹ آپ کو پی کر دیتا ہوں اور آپ سائٹ کا ریٹ پرفارمن وائز پر لگا دو اور یوزنز کی ایسی میں یہاں سے کروا دوں گا تو یہ بھی پوسیبل نہیں ہے کہ ایکسٹر کچھ پیمٹ جو انٹرسٹ میں ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ سے بھلے اس میں اگر آپ کو سمجھنے آیا تو ہوتا ہے کہ جو بھی باہر سینلر یا امپورٹر ایکسپورٹر ڈیل کرتے ہیں اگر وہ سائٹ کی پیمٹ ہوگی تو وہاں پہ یونٹ پرائز کام ہوگی اگر یوزنز کی پیمٹ ہوگی تو وہاں پہ یونٹ پرائز تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے فار ایزمپل اگر میں کیش پہ کچھ چیز کریتا ہوں اور اس کی قیمت یونٹ پرائز دس سر پہ ہے تو میں اسے کہوں کہ اس کو سکسٹی ڈیز گریڈٹ پہ کر دوں تو میں آپ کو دو ماہ پہ پیمٹ کر دوں گا تو وہ دس سر پہ والی چیز جو آنا مجھے گیارہ پیمٹ دے گا یا بارہ پیمٹ دے گا تو اس کی پرائز تھوڑی بڑھ جائے گی کیونکہ اس نے اچھنے لیے پیمٹ کا انتظار کرنا ہے اب بگر میں اسے کہوں کہ اچھا آپ کو ریٹ دس سر پہ ہی رکھو اس کا پرفارم آنوائز کے اوپر اور میں آپ کو اس پرفارم آنوائز کے اوپر دس سر پہ کے ریٹ سے یوزنز کی ایلسی کھروا دوں گا سکس ٹیز کریڈٹ کی اور جو دور پہ آپ نے ایکسٹر اس کے اوپر ایڈ کرنی ہے یوزنز کے وہ میں آپ کو سپرٹ دے دیتا ہوں اگر سو پیس ہیں تو اس کا ملکہ دو سر پہ بنتا ہے تو دو سر پہ میں آپ کو ٹیٹی کھروا دیتا ہوں کوئی سپرٹ کہیں سے ہنڈی کھروا دیتا ہوں تو باقی آپ اتنی رکھو تو یہ بھی پوسیبل نہیں ہے سپریٹ پیمٹ نہیں ہو سکتی اللیگل پریکٹسز ہو سکتی ہیں مارکٹ میں لیکن سٹیڈ بینک یا کمرشل بینک اس چیز کو لاؤنے کرتے اور نمبر پانچ یوزنز کا پیریڈز سٹارٹ ہونے کے دو تریقے ہیں یہ شارہ میں پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یوزنز یا تو بیل آف لیڈنگ کی ڈیٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے یا پھر جس نے ایمپورٹر ایکسپٹنس دے چاہے بینک کو اس ڈیٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ جب بھی آپ نے ایمپورٹ کرنی ہو یوزنز کے اوپر تو اسی وقت جب پفارمن وائس بہر رہا ہوتا ہے اسی وقت ڈسیئن لینے نہ چاہیے کہ ہم نے جو کریڈٹ لینے 30 ڈے 60 ڈے 90 ڈے تو اس کا ٹائم کب سٹارٹ ہوگا کیا بل اف لیڈنگ کی ڈیٹ سے سٹارٹ ہوگا یا جب ہم نے ایکسپٹنس دیں گے اس وقت سٹارٹ ہوگا اگر بل اف لیڈنگ کی ڈیٹ سے کریں گے تو اگر بل اف لیڈنگ کی ڈیٹ سے کریں گے آپ کے گزر جانے ہیں شیمیٹ آتے آتے ہیں اور اگر ایکسپٹنس کی ڈیٹ سے کریں گے تو وہ 30-40 ڈیٹ بھی آپ کے اکاورڈ میں نہیں آئیں گے یعنی آپ کے پر لینی پڑھیں گے کہ 40 ڈیٹ تو وہ تو شیمیٹ گزر گئے جس دن آپ نے ایکسپٹنس دینی یا بل اف لیڈنگ کی کوئی سائنس کرنا اس دن سے آپ کے سکسٹی ڈیٹ سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس طرح سے یوزنس لسی کے لیے جو سٹیڈ بینک جو چیزیں اللہو کرتے اور جو نہیں اللہو کرتا وہ یہ ہے جو میں نے آپ بتا دی پھر کنفیجن ہو تو آپ کمینٹس میں دیکھ سکتے ہیں تین کیو اللہو فیضہ